رنجیدہ ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے ایک مرکزی ناظم اور مولانا فضل عمان صاحب کے دستراستے ان کو بے دردی سے چمن میں شہید کیا گیا ہے اور ہمیں یہ امید بھی نہیں کہ ان کا قاتل گریفتار کیا جائے گا یا اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات بھی دیں گے حالانکہ ان کی شہادت ایک ایسے جگہ میں ہوا ہے کہ وہ ایک خصاص علاقہ ہے وہاں کیمرے ہیں سب کچھ ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دوبارہ دشدگردی نے سر اٹھایا اور ہمارے علماء کو دمکیاں مل رہی ہے کل بھی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ چلفون ہو رہے ہیں کہ بیس علماء اور بھی ٹارگٹ پر ہے اور ان کو شہید کیے جائیں گے کیا یہ کوئی ایسا خربہ تو نہیں کہ علماء کو دمکا رہے ہیں اور اپنے مشن سے ہمیں جو ہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہم نے تو یقیناً عظم کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اس پاکستان کے استحکام کے لیے اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے خواہ معاشی طور پر ہو یا امن کے حوالے جب تک امن نہ ہو جناب سپیکر آپ خود سمجھتے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جب امن نہ ہو ایک ملک میں اور معاشی طور پر استحکام نہ ہو وہ ملک سرے سے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو جناب سپیکر ایک بنیادی بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں حکومت جو ہیں اس حوالے سے بہت کمزوری دیکھا رہی ہے حکومت جو ہیں وہ ہمیں جواب دے کہ امن کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے انہوں نے معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو دیکھلا دیا ہمیں کہ وہ نال ہے اور امن کے حوالے سے بھی نال ہے اب اس حکومت کو جو مردہ لاش کے مانند ہے تقریر کے یاد رکھو تقریروں کے ذریعے یا تقریروں کے جو گیسیز ہیں ان کو آپ نہیں پوم سکتے تو خدارہ تقریر کے اکسیجن سے اس مردہ لاش کو مزید نہیں زندہ رکھ سکتے تو اس ہاؤس میں ایک ضروری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مراد صحیح صاحب کا میں احترام کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ تمام خیز پلاف پر اس میں کوئی شک نہیں وہ سب سے زہادہ برستا ہے لیکن اس ہاؤس میں مراد صحیح صاحب نے اب تک مذہب کی خلاف کوئی بات نہیں کیا اس پر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک بات ہے جی جناب سپیکر صاحب وہ یہ جناب سپیکر صاحب مذہب کے خلاف کیسے بات کر سکتے گی ہم کون مذہب کے خلاف بات کرے گا جس طرح فیصل وحوضہ نے کیا تھا ہم سب شکر خمد اللہ مسلمانہ نے کوئی بات نہیں کرے اس طرح اس طرح انہوں نے نہیں کی ہے اس پر تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو براہ کرم مولانا فضل الرحمن نے اس حوث میں سب سے پہلے آپریشنوں کا مخالفت کی تھی نہ پیٹی آئی نے اس حوث میں مخالفت کی تھی حوالے سے نہ کسی اور نہیں کی تھی تمام آپریشنوں کی مخالفت مولانا فضل الرحمن نے کی تھی میں منسٹر صاحب کو دیتا ہوں اس کے بعد ہم انشاءالہ اکتوبر میں آئیں گے علی وزیر صاحب اس کے بعد پلیس اس کے بعد پلیس جی سر اس کے بعد آپ کر لیں گے نا علی وزیر بات کر لیں گے اس کے بعد آپ بات کر لیں گے جی پلیس سر آپ کا رسپانڈ کرے گا جی پلیس منسٹر صاحب پلیس میں اس کو تھوڑا دوں لیں اس کے بعد آپ کر لیں گے نہیں اس کے بعد علی وزیر کرے گا اس کے بعد آپ کر لیں گے سر with your permission سب سے پہلے